السلام علیکم دوستوں میں محمد سمیر آپ دیکھے سیچک ماسٹر تو آج میں آپ کو بتاؤں گا پورٹلی والی بول بنا کر کس طریقے سے لگائی جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے جو نا اس طرح سے کپڑا لے لیا ہے اس کو جو ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اس کے بعد جو نا اس طرح سے دیکھیں اس کو فولڈ کریں گے چارتے ہم اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے ڈھائیچ پہ جو نا نشان لگائیں گے اس کے بعد یہ دیکھئے اس طرح سے دھائیںچ پہ نشان لگائیں گے اور نیچے بھی جو دھائیںچ پہ نشان لگا کے تو اس طرح سے اس کو چکور جو ہم کٹنگ کر لیں گے دھائیںچ بھائی دھائیںچ اس کے بعد دیکھئے اسی طریقے سے جو ہم اور بھی پیسیس کٹنگ کریں گے اس کے یہ پیسیز جو ہے نا دیکھیں ہم نے کٹنگ کر لیے اس کے بعد ہم نے پالل لے لیے یہ دیکھئے اس طرح کی بول بنانی ہے ہم نے بوٹلی علی بول سب سے پہلے دیکھئے کپڑا رکھ کر اس میں جو ہے نا ہم پالل رکھ کر اس کو اس طریقے سے جو نا گریپ کریں گے پلس کو گریپ کرنے کے بعد جو نا دیکھئے دھاگا لے کر ایک دو اور یہ دیکھئے تیسرا جو ہے نا ہم نے گھٹان دی اور جو ہے نا اس کے بعد ایک اور بل دے کر ایک اور جو ہے نا ہم نے اس طرح کیسے گھٹان دے دینی ہے زیادہ جو ہے نا ہم نے دھاگا نہیں لپیٹنا پوٹلی پر تین سے چار بار جو ہے نا ہم نے بس دھاگا راؤنڈ کرنا ہے پوٹلی پر یہ دیکھئے پھر سے اس طریقے سے سے کپڑا لے کر بول جو ہے نا اپنے ہاتھ سے کور کرنی ہے اس کے بعد ایک یہ دو بولز کے راؤنڈ میں جو نا ہم نے اس طریقے سے دو بار جو نا راؤنڈ دے کر دھاگے کے اس کے بعد دو بار گھٹان لگانی ہے جس کو پیچھے سے اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے تو اسی طریقے سے دیکھیں جو نا ہم اپنی گلے کیلئے نا بالز تیار کر لیں گے جتنی بھی جو نا لگانی ہے ہم نے گلے میں تو اس طریقے سے جو نا بالز تیار کریں گے بہت آسان ہے اس کو تیار کرنا یہ دیکھیں ہم نے جو نا اس کی بول تیار کر لیں گے پوٹلی والی اب یہ دیکھیں ہم نے بٹن ٹیک لگا لی ہے اس کو ایک سائٹ پہ اور ایک سائٹ دے کے کھلی چھوڑ دی ہم نے اور یہ دیکھیں ہم نے جو نا بوٹ لگا لی ہے ہاں بوٹ ہے اس سائٹ کا وہ ہم نے لگا لیا ہے بول لگانے کے لیے تو یہ جو ہماری سلٹ ہے اس کے اوپر جو نا ہم نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں ایک انچ کے جو نا گیپ پر ہم نشان لگائیں گے اس طریقے سے ایک ایک انچ پہ ہم نشان لگا لیں گے تاکہ جو ہماری پوٹلی والی بالز نے لگانے میں بالکل ایک اور ایٹ اور ایک گیسی آئیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جو نا ہم نے بوٹ کے پاس آنا ہے اور یہ بول پوٹلی والی جو بول ہے ہم نے اس طریقے سے جو نا رکھنی ہے سلٹ کے اندر اور اچھے سے جو نا اس کو اندر کی طرف بیٹھا لینا ہے اور سلائی جو نا ہم نے پائپین کی جڑ میں لگانی ہے یہ سوی دیکھیں لے کر مشین کی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جو نا اندر بیٹھانے تاکہ اس کا سارا کچھا جو حصہ ہے وہ اندر کی طرف بیٹھ جائے اس کے بعد سلوس لوس کو سلائی لگانی ہے اور یہ دیکھیں دوسرا نشان آنے سے پہلے مشین کو روکنا ہے اس کے بعد اسی نشان پر یہ دیکھیں پوٹلی ہم نے جو نا سیٹ کرنی ہے کوئی مشکل نہیں ہے طریقہ تو جو نا ہم نے اپنی بالس کو جو نا بلکل سیٹ رکھنا ہے اور گیپ کو برابر رکھنا ہے اور جو نا جو پائپین ہے اس کو جو نا جڑ میں سلائی لگانی ہے اور فنیشنگ کا اس میں خاص خیال لگنا ہے تاکہ آپ کی سلائی آؤٹ نہ ہو اور پوٹلی جو نا زیادہ باہر کی طرف نہ آئے تو اسی طریقے سے دیکھیں جو نا نشان پر رکھ کر اور ہم جو نا پوٹلی جو بالس ہم نے بنائی ہے وہ اس طریقے سے لگائی جائیں گی اور بہت پائیدار ہوتی ہیں یہ بالس اور جو نا بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھی لگتی ہیں نہ واش میں یہ خراب ہوتی ہیں اور نہ نکلتی ہیں بہت ہی مضبوطی سے لگتی ہیں یہ اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور یونیک لک دیتی ہیں یہ دیکھئے جو نا کتنا خوبصورت ہماری نیکلائن تیار ہوئی ہے امید کرتے ہیں جو نا آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیکس ویڈیو کے ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ ہماری اس ویڈیو کے ملتے ہیں